میرے انجہائے محترم مدرگ و دوست عزیز دعا دنیا کی حقیر سے حقیر چیز اور دنیا کا معمولی سمعمولی کام اس کو کرنے کا ایک تحلیقہ متعین ہے اگر وہ تحلیقہ کمیتے پر کام دوستے پر نہیں کیا جائے گا تو قائدہ حاصل نہیں ہوگا یہ حصہ جانتا ہے دراج ساتھ، سیادس ساتھ، راکھ سے نکا سیادس ساتھ، لازم ساتھ، جنہیں نکا جنہیں بھی دنیا کے چوبے ہیں تمام چوبے جو حصول ذاستے صحیح سے ہمتاری ہیں اگر وہ صحیح سے بدل گئے گئے تو ان طریقوں سے بائیرہ حاصل نہیں ہو سکتا اگر اپنے کارنے کے حالی سے دواہ کارے جائے گا تو دواہ کھتے گا ہمیں بیکار ہو جائے گی جب اس معاملی آلات کے لیے ان کے غلط مستعمال سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو مسلمان کی غلط مہمس سے ہدایت کے حاصل ہو سکتا ہے جب دنیا کے معاملی کاموں کے لیے طریقے متعین ہیں ان طریقوں کا بدلنے سے ان طریقوں کا بدلنے سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا آپ خودی فیصلہ کیجئے کہ اگر مسلمان ہدایت کے حاصل کرنے کے طریقے بدل دالے سبھر ہدایت کیسے حاصل ہو جاتی ہے جس دنیا سے اللہ کو نفرت ہے اگر اس کے طریقے بدل جائیں تو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو جو دین اللہ کو محبوب ہے اگر اس کو حاصل کرنے کے طریقے بدل جائیں تو بھر ہدایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے میری بات تر غور کرنا پوری طرح توجہ دینا میرے دوستو آدمیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس امت کو دین اور شریعت دی ہے اور اس دین اور شریعت میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے دین اللہ کا ذابطہ ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایسے ہی دعوت الاللہ یہ بھی اللہ تعالی کے طرف سے ہدایت کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے ایک ذابطہ ہے اللہ نے صاف فرمایا کہ جن کی محنت ہمارے اعتبار سے ہوگی واللذین جاہدوں فینا جن کی محنت ہمارے اعتبار سے ہوگی ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے آپ غور کیجئے سب سے پہلے اس بات پر کہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے کلم لا الہ الا اللہ لے کر آئے ہیں اور اس کہلنے کے اخلاص کی طرف امت کو دعوت دیے ہر نبی کا سب سے پہلا کام شریعت بہت بعد میں آئی ہے عبادات بہت بعد میں آئی ہیں نماز کی تکمیل مدینہ میں انہورہ میں ہوئی ہے لیکن سب سے پہلا کام انبیاء علیہ السلام کا راست علیہ السلام کا اللہ تعالی کی وحدانیت اس کی عزمت اس کی خدرت کا تعارف کرانا اللہ کے غیر کا تعصر قوموں کی دلوں سے نکالنا اللہ کی ذاتِ عالی کا تعصر دلوں میں پیدا کرنا اس نے انبیاء علیہ السلام آ کر سب سے پہلے نجیوں کا اللہ کے تعارف کے لیے کائنات کے نقشوں کو بیان کرتے ہیں کائنات کے نقشوں کو بیان کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ آسمان کس نے بنایا زمین کس نے پھیلائی بعدہ لسے پانی کس نے برسایا روزی کون دیتا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا وہ عمل ہے کہ جس عمل پر وہ اپنی موت تک اور نبوت کی مدت کے پورا ہونے تک اس بات کو بیان کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کیوں اس لئے کہ مسلمان میں بے دینی آتی ہی جب ہے جب اللہ کا تعاصل دل سے نکل کر اللہ کے غیر کا تعاصل دل میں پیدا ہو جائے وہ نا علیہ السلام کو ملفوظ ہے میں اس کانگو کا انام رکھتا تو تیرے کے ایمان اس کا انام رکھتا اور ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ کے وحدانیت کا یقین اس کے عذاب اور اس کے ثواب کا یقین دل میں بیٹھ جائے اور اس کے معصوہ کا یقین اور تعاصل دل سے نکل جائے ازعوت اور تبلیغ کا سب سے پہلا بنیادی فریضہ یہ ہے اور اس محنت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ازعوت کے ذریعے اللہ کے غیر کا تعاصل امت کے دلوں سے نکالا جائے اس لئے کہ جتنی بیدینی ہے اللہ کے غیر کی خوف کی وجہ سے ہے اور جتنی بیدینی ہے اللہ کے غیر سے محبت کی وجہ سے ہے پہلا کام یہ بتایا گیا تھا معلیہ صفحہ مدد ہے میں اس کام کا نام رکھتا تو اس کنام تہری کے ایمان رکھتا میرے دوستوں اس ساری نقل حرکت کا اصل بنیادی مقصد ایمان کی تکمیل تھی چاہے وہ بیر نقل حرکت ہو چاہے وہ مقامی کام ہو ہفتے کے دو گشت ہو روزانہ مسید کی عبادی کے لئے افادق کرنا ہو ساری محنت کا خلاصہ اپنی ایمان کی تکمیل ہے جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو بیان کیا بغیر دل میں پیدا نہیں ہو سکتی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ساری محنت کا خلاصہ یقین کی تبدیلی ہے اور یقین کا بدلنا یہ نہیں ہے کہ میں براہ زبان سے افراد کر لیں یقین کا بدلنا مومن کا عمل بس لائے گا اگر ازان کی آواز پر دکان چھوڑ رہا ہے سبھر اللہ کی ذات کا یقین ہے اور اگر ازان کی آواز پر دکان نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس نے اللہ کی دعوت کا انکار کر دیا ہے اللہ کے بلانے سے انکار کر دیا آپ کو صدر وزیر آپ کو عدالتیں بلائے جائے تو آپ کو خوف ہوگا کہ مجھے جانا چاہیے اور نے جیل میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ ازان کے ذریعے اپنے گھر میں بلا رہے ہیں اگر یہ نہیں آتا ہے تو اس نے اللہ کی بادشاہت کا اللہ کے وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کی خدرت کا انکار کر دیا ہے آپ ہی حمد سمجھئے کہ ہاں ایک فریضہ ہے آپ سوال یہ ہے کہ اللہ نے بلایا تو آپ آئے یا نہیں آئے اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی عزمت اللہ کے عذاب کا خوف اس کے ثواب کا شوق آپ کے دل سے ختم ہو چکا ہے میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بیدینی ہے اور جتنی عبان میں غفلت ہے اللہ کے غیر کے تعصر کی وجہ سے ہے ہمیں دعوت کے ذریعے اللہ کے غیر کا تعصر جو اس سے نکالنا چاہتے ہیں اور اللہ کا تعصر اپنے دل میں ہر عمدی کی دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم سے پہلی بات عرض کر رہے ہیں پہلی بات عرض کر رہے ہیں کیونکہ ان چھے نمبروں کی چھے صفات کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے ذات پر یقین اور ایمان آئے اس کے لئے ایمان کی تکمیل کے لئے جو بنیادی کام دیا گیا تھا وہ ہر مسلمان کے پاس خود چل کر جانا اور اس کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر اس کو اس کے معاہل سے نکال کر مسیح کا معاہل میں لانا یہ یہ ایمان کی تکمیل کا ایک واحد ذریعہ تھا یہ ایمان کی تکمیل کا واحد ذریعہ تھا کہ مسلمان کے پاس چل کر جائیں اس کو دعوت دے کر اس کو اس کے معاہل سے نکال کر مسیح کے معاہل میں لائیں میں آپ سے بہت زوری بات عرض کر رہا ہوں اس کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے آپ کو اشکال ہوتا ہے بہت کریں اس لیے کہ آپ نے دین کو پھیلانے کے لیے رواجی چیزیں اتنی چلا دی ہیں اور رواجی طریقے اتنی زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں کہ سنت طریقہ مغلوب اور مفقود اور ختم ہو کر رہ گیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سنت طریقہ کیا ہے ایمان کی تکمیل کا میں آپ سے حرک کرنا چاہتا ہوں صحابہ کا معمول کیا ہے ایمان کی تکمیل کا آپ یہ گشت سمجھتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں معالیہ صاحب نے شروع کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں معاذ رجبل رضی اللہ سید العلماء ہیں وہ باداروں میں گشت کر کر کے ایمان والوں سے کہتے تھے اجلس بنا نو من سعاتن امام بخاری خرماتے رحمت اللہ علیہ کہ یہی دلیل ہے اس گشت اور ملاقات سے ایمان کے بڑھنے کی کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان میں زیادتی کرنے کے لئے لوگوں سے ملاقات کر کے کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں تاکہ پر ایمان لائے بتائیے اس سے زیادہ بڑی دلیل اور آپ کو کیا چاہیے آپ انکار کرتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں ایمان کے بڑھنے کا راستہ یہی ہے وہ ایمان کی زیادتی کو ثابت کرنے کے لئے حضرت معاذ بن جول کا عمل لقل کر رہے ہیں کہ وہ مسجد کے اطراف میں بازاروں میں لوگوں سے ملاقات کر کے کہتے تھے اجلس بنا انہوں من ساعتن آؤ ہمارے ساتھ بھجئے کہ میرے پر ایمان لے آئیں حضرت عامی رواحہ کا یہی عمل تھا حضرت معاذ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس لئے تمہیں گستوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اتنے ایمان کے حلقوں میں لے کر آتا ہوں تاکہ اس سے میرے ایمان میں زیادتی ہو میں حضرت عامیٰ کا دین کے خیلانے کا کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں ہے اس لئے اس کو کسی ایک طریقے کے اندر بحض دنا کیا جائے جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کا تربیت کا تعالیٰ عنہ اللہ کا ایک ہی راستہ ہے کہ دعوت کے ذریعے ہر مسلمان کو منکرات کے معاول سے شراب خانوں سے گناہوں کے مٹوں سے نکال نکال کر مسلم کے معاول میں لائیے آپ کا خیال یہ ہے کہ نہیں دین کی بات پھیلانے سے پہنچانے سے بھی ہدایت ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو عملی سرمایہ تھا یہ تو دنیا کمانے پر لگ گیا ہے اور آلات ذرائع اور گندے موبائل یہ دین کی اشارت کے لئے کافی سمجھ لیے گئے ہیں یہ آپ کی حماقت ہے یہ آپ کی بےعقلی ہے یہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بے تعلقی کی علامت ہے اور رواز کو سنت کے مقابلے میں پیش کرنے کی آپ کی غلط حرکت ہے اسے میں تاقید سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی راستہ ہدایت تربیت کا نہیں ہے جو آئے اس طریقے کے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے